بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز آج کی ویڈیو آپ مس نہ کریں ویڈیو کو فل واش کریں بگنرز کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے بہت زیادہ انفورمیشن آپ کو ملنے والی ہے بارش کے موسم میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے پرمنن پلانٹس کے لیے فلاورنگ پلانٹس کے لیے اور جو بھی آپ کے پاس انڈور پلانٹس ہے سب پلانٹس کے لیے تو آج کی ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے پلانٹس کے کیئر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر اس موسم میں آپ کے پلانٹس خراب ہو جائے تو آنے والے سیزن میں پھر آپ کے پلانٹس ٹھیک نہیں ہوں گے سارے پلانٹس آپ کے خراب ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ میرے کچھ پرمنن پلانٹس ہے یہ ہے پیلیا کا پلانٹ ایلومینیم بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں ابھی یہ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی آپ اس کی کٹنگ ٹوئنٹی فائف اکتوبر تک لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ نہیں لگے گی یہاں پہ یہ ہے ڈیفن باکیا کا پلانٹ اور اس یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو یہ لیوز نیو لکل رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بارش کے پانی سے آپ اس کو بچائے اگر اس میں پانی زیادہ جاتا رہا تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے گا اس میں نیچے پانی چلا جاتا ہے ساری سٹم ختم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے بارش سے بہت زیادہ احتیاط سے رکھنا ہے اس کو بارش سے بچانا ہے اور یہاں پہ یہ آپ سنیلز کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بارش کے موسم میں تو اس کو آپ نے ہٹانے ہیں ہر پلانٹ سے آپ کی لیوز بھی پلانٹ کے یہ ہے ڈریسینہ ڈریسینہ کی جتنی بھی آپ کے پاس ویرائٹیز ہے سپیشلی یہ والی پنک جو لائن ہے اس کو بھی آپ نے بارش سے بچانا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ میرے پرمنن پلانٹس ہیں ان سب کو ابھی آپ نے فرٹیلائزر ہو یا کاد ہو ابھی آپ نے دے دینا ہے بعد میں آپ نہیں دے سکتے نومبر سے آپ نے کسی بھی پلانٹ کو فرٹیلائزر یا کاد نہیں دےنا کمپوسٹ ہو یا کاؤڈنگ کمپوسٹ ہو کچن ویسٹ کمپوسٹ ہو تو وہ ابھی آپ دے سکتے ہیں بعد میں نہیں دے سکتے یہ پام کی ویرائٹی ہے یہاں بھی تو اس کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں ابھی موسم بہت زیادہ تند ابھی زیادہ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو سردی سے تند ہوا سے اوس سے بچانا ہے اپنے سارے پلانٹس کو تو اس کو آپ یہاں پہ آپ نے گرین جو زیادہ موٹی والے آپ گرین نیٹ کو استعمال کریں گی اگر آپ نے نیٹ نہیں لگایا تو پھر آپ کے جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کہ اوس کے ساتھ کوئی بھی پلانٹ ٹیک نہیں رہتا سارے پلانٹس آپ کے خراب ہو جائیں گے یہاں یہ دیکھیں فرنڈ میں نے اس کو کٹ کر دیا اچویریا کی بہت سٹم لمبی ہو گئی تھی تو یہاں پہ آپ اس کی یہ روٹس دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی میں لگاؤں گی اس کے دو سٹم ہو جائیں گی بیچ میں اس کو میں کٹ کر دوں گے اور اس کے جو لیوز ہے ابھی آپ اس کے لیوز کو رکھیں جتنے زیادہ آپ اس کے لیوز کو رکھیں گی پروپیگیشن کے لیے تو ان سب سے ان کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی پروپیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور لیوز کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں فرنڈ اس طرح سے آپ نے کاٹنا ہے کہ بیچ میں جو نوٹ ایریا ہے یہ صحیح رہے اگر بیچ میں کٹ ہو گیا لیوز تو پھر اس کی پروپیگیشن نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں یہ کچھ دنوں میں اس طرح ریڈ ہو جائیں گے اس کی جو یہ لیوز ہے اور سپیشلی اگر آپ کوشش کریں تو اس کو آپ کوکوپیٹ لیو کمپوسٹ پر رکھیں تو اس کی گروت بہت ہی جلدی ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست اس میں جلدی سے بیبی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ لیوز رکھے تھے کچھ دن پہلے ابھی آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس میں گروت سٹارٹ ہوئی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے بارش ہے ہو رہی ہے بارش سے آپ نے اس کو بچانا ہے اگر آپ نے بارش سے نہیں بچائے تھا تو پھر اس کی گروت اس کے جو بیبی پلانٹس ہیں سارے خراب ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے بارش سے بچانا ہے جتنے بھی سکولنٹ ہے جس کے پاس بھی سکولنٹ ہے اس میں جو یہ ایچویریا کی طرح جتنے بھی ویڈائٹیز ہیں اس کو آپ اوپر سے کٹ کر دیں ابھی سے یہ دیکھیں یہاں اوپر سے آپ کٹ کر لیں اس کو بھی آپ لگا لیں مٹی میں اور پھر آپ اس کی نئی گروت دیکھ سکتے ہیں اس میں دو تین بیبی پلانٹ سائیڈوں سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کٹنگ نہیں کی تو ایک ہی سٹم ہوگی اور آپ کا پلانٹ بوشی نہیں ہوگا پھر خوبصورت نہیں لگتا اس کی میں نے کٹنگ کی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے بیبی پلانٹ نکلنا سٹارٹ ہوئے ہیں اور ان سب کو آپ نے پانی سے بچانا ہے اگر دیلی اس پہ بارش ہوئی تو یہ سارے جو آپ کے سکولنٹ ہے خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایسی جگہ پہ میں نے اس کو رکھے ہے کہ یہ بارش ابھی کتنی زیادہ ہو رہی ہے لیکن یہ سارے جو میرے سکولنٹ ہے بارش سے بچے ہیں اور اس پوٹ میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی جمع ہوا ہے کیونکہ اس پہ بارش کا پانی آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ ضروری جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان سے ابھی آپ نے اس پوٹ سے پانی سارا ہٹا دینا ہے پوٹ کو آپ نے الٹا رکھ دینا ہے اور ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس میں سنیلز آئے ہیں تو ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اور آپ نے سارے جو سنیلز ہے اس کو ہٹا دینا ہے یہاں پوٹ سے اگر آپ نے اس کو نہیں ہٹایا تو آپ کا جو پلانٹ ہے سارا خراب ہو جائے گا لیوز بھی خراب ہو جائیں گے اور پورا پلانٹ بھی خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے بارشوں میں اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے اگر کیڑے کا ٹیک ہے کرسی میلی بگز کا ٹیک ہے تو اس پہ پھر آپ فنجیسائی کا سپریے کریں اور یہاں پہ جتنی بھی میں نے کٹنگ یہاں سے کی تھی ان میں بہت اچھی گروت سٹارٹ ہوئی ہے یہ ہے پیلیا کا پلان اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے اگر آپ سیڈز اس کے لینا چاہے تو یہ جب بالکل سوک جائیں گے تو پھر ہم اس سے سیڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ اس کو اگر آپ اس کی کٹنگ لگانا چاہے تو ابھی آپ لگا سکتے ہیں پھر بعد میں نہیں لگا سکتے نومبر میں یہاں بھی آپ دیکھیں سارے سکولنٹ کی بہت اچھی گروت ہو رہی ہے اس کو آپ نے پارش کے پانی سے بچانا ہے ایک دفعہ پانی ٹیک ہے لیکن بار بار اگر اس پہ پانی آئے گا تو آپ کے پلانٹ خراب ہو جائیں گے اپنے جو جتنے بھی آپ کے پرمنٹ پلانٹ ہیں سپیشلی سکولنٹ کے سارے سکولنٹ کو آپ نے سیو رکھنا ہے پانی سے ورنہ بارش کے پانی میں بارش سے آپ کے سارے سکولنٹ خراب ہو سکتے ہیں یہاں جو میں نے رکھے ہیں سارے پولکا ڈوٹ کے پلانٹ پولکا ڈوٹ کے پلانٹ جن کے پاس بھی ہے ان کے جو سٹیم ہے وہ لے گی ہو جائیں گے اس کو آپ یہاں نیچے سے ہی کٹ کر دیں اور اب آپ یہ دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی اور کتنی اچھی اس کی گروتھ سٹارٹ ہوئی ہے یہ ایسا پلانٹ ہے کہ سمر میں تو اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے ونٹر سٹارٹ ہوتے ہی اس کے سٹیم لمبے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے کٹ کر کے دوبارہ اس کی نئی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ میں نے سکولنٹ کے جو لیوز رکھے تھے اس کے پھر میں نے الگ پورٹ میں لگا لیا اور اس کو ذرا شیڈ میں رکھا ہے ڈاریک سن لائٹ میں آپ نے کٹنگ کو نہیں رکھنا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کپولکا ڈوٹ کی جو میں نے لمبی لمبی اس کی سٹیم لیتی اس کی کٹنگ لگائی تھی تو یہاں اس کی بہت ہی اچھی سب میں گروتھ سٹارٹ ہوئی ہے جتنے بھی میں نے سٹیم بڑے بڑے جلیے کٹ کر دیئے تھے اس کو میں نے لگایا تھے تو سب کی اچھی گروتھ ہو رہی ہے کسی مٹی میں بھی آپ کی کٹنگ گرو نہیں ہوگی یہ ٹائم ہے اگر آپ لگانا چاہے تو لگا لیں اس میں اس طرح سے وائٹ وائٹ فلاورز ابھی سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے سیڈز بھی بنیں گے اگر آپ سیڈز کلیکٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں یہ دیکھیں فرن یہاں پہ ہے کچھ میرے سنگونیم کے پلانٹ پنک سنگونیم بھی ہے اور گرین والا بھی اس کی آپ گروتھ دیکھیں کتنی اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا میں نے ایک پوٹ چینج کیا یہ بہت ہی چوٹا پلانٹ تھا پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مٹی میں میں نے لیو کمپوسٹ ڈالی ہے اور سینڈ اور اس کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن کی کتنی اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے اگر آپ پوٹ چینج کرنا چاہے کسی بھی پلانٹ اگر آپ کے پاس چوٹا پلانٹ ہے نرسری سے آپ لائے ہے تو ابھی آپ اس کو بڑے پوٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں پلانٹ کو فرٹیلائزر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نومبر میں پھر آپ نے یہ کوئی بھی کام نہیں کرنا پھر آپ کے جو پلانٹس ہیں نومبر میں نومبر دسمبر جنوری ان تری منٹس میں آپ کی پلانٹس کی گروتھ بھی نہیں ہوگی کچھ پلانٹ ایسے ہوں گے کہ ان کے سارے لیوز ختم ہو جائیں گے لیکن سٹم ٹیک رہے گی پھر 15 فیبرری کے بعد اس میں پھر نئی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور کچھ پلانٹ ایسے ہے کہ ان کی صرف گروتھ رک جائے گی لیوز نہیں گریں گے یہاں ابھی آپ یہ دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے کولیس کی کٹنگ لگائی تھی کولیس کی پلانٹ کی بہت زیادہ میرے پاس کمنٹ آتے ہیں انسٹا پی بھی میسیجز آتے ہیں کہ ان کی ہم کیئر کیسے کرے ونٹر میں میں ابھی آپ کو یہاں پہ اس کی بات بتا دوں کہ آپ کولیس کو اگر اس کی کٹنگ ابھی سے آپ لگا لے اور پولی ہاؤس میں رکھ لے تو ٹیک رہیں گی ورنہ آپ کے جو مدر پلانٹ ہے وہ کوئی بھی ٹیک نہیں رہے گا سارے پلانٹ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ بیبی سن روز پلانٹ کی کٹنگ لگائی ہے یہ دیکھیں اس کی اتنی زیادہ بارش میں پھر اس کی جو سٹم ہے ساری گل جاتی ہے یہ ختم ہو جائے گا جو جگہ ہے یہ چینج کروں گی اس کو میں ایسی جگہ پہ رکھوں گی کہ یہ بارش کے پانی سے بچ سکے یہاں پہ میں نے کچھ لیوز رکھے تھے ایچو ایریا کے ایچو ایریا کی آپ کوشش کریں یہ دیکھیں اس میں گروتز تو سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پانی ٹیک نہیں ہے تو اس کو ابھی میں اس سے پانی ہٹا کے اور اس کو ابھی میں ایسی جگہ پہ شفٹ کروں گی کہ جہاں پہ ابھی یہ بارشوں کا موسم ہے تو بارش کے پانی سے بچ سکے اور جن کے پاس بھی ایچو ایریا کے پلانٹس ہے اس کے آپ لیوز اس طرح ہٹا کے اس کو اگر آپ کوشش کریں اگر آپ کوکوپیٹ یا لیو کمپوسٹ پہ رکھیں تو بہت جلدی اس کی گروتز سٹارٹ ہوگی ہینگنگ باسکٹ میں جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہے اس کی آپ کیئر کیسے کریں گے ایسے اس کے لیے آپ ابھی سے اس میں کمپوسٹ ڈال دیں بس اس کے بعد آپ نے صرف ونٹر میں تین چار دن کے بعد صرف پانی دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ شیڈ میں رکھنے ہے نیٹ لگانا ہے نیٹ میں آپ کے جو سارے پلانٹس ہیں سردیوں میں ٹیک رہیں گے اگر آپ نے نیٹ نہیں لگایا تو سارے پلانٹ فتم ہو جائیں گے یہ دیکھیں سپیشلی پاکستان میں یہ یہاں پہ میرا سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ ہے اس کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں میں نے پچھلے دنوں میں لیف کمپوسٹ ڈالی تھی کچھ ہی دنوں میں اس کی آپ گروتھ دیکھیں کتنا زبردست اس کا مجھے ریزلٹ ملا ہے اس کی اگر آپ کٹنگ لگانا چاہے کٹنگ لگا لے اس میں آپ پر لیف کمپوسٹ ڈالے اگر صرف لیف کمپوسٹ میں بھی آپ اس کو گرو کریں گی تو آپ کو بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ملے گا یہ ہے کیکٹس کا پلانٹ اور یہ بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو آپ نے سن لائٹ میں رکھنا ہے ڈاریک سن لائٹ میں پانی سے آپ نے ابھی اس کو بچانا ہے اگر پانی دے کے ڈیلی اگر آپ اس کو پانی دیں گی تو یہ جو جوٹا بی بی پلانٹ ہے وہ ختم ہو گیا اس کے علاوہ سٹرنگ آفو بنانا کے پلانٹ کو آپ فرٹیلائزر دے اور یہ ہے بلو چاک سٹک کا پلانٹ اس میں میں نے پچھلے دنوں میں ساری کٹنگ کی تھی ابھی آپ اس کی گروت دیکھ سکتے ہیں سب میں دو دو تین تین برانچز نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ ابھی سے جس کے پاس بھی ہو تو آپ اوپر سے کٹ کر کے ابھی آپ لگا لیں یہی ٹائم ہے بیسٹ ٹائم یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کے رنرز کو جتنی مرضی آپ چاہے سارے رنرز کو نکالے بہت ہی آسان طریقے سے اس کی گروت ہوتی ہے اس طرح ایک رنر کو نکال لیں نیچے سے لیوز ہٹا لیں اس کے آلریڈی روٹس ہوتے ہیں اس کو آپ مٹی میں دبا دیں اور لگا لیں بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آسانی سے لگنے والا کی کوئی بھی کٹنگ آپ کی اس کی خراب نہیں ہوتی یہ جو بیو رنرز ہے اس کے یہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس کی کچھ ویرائیٹیز ہیں میرے پاس یہ ابھی نومبر کے اینڈ تک تو اچھی طرح چلیں گے لیکن اس کے بعد تو یہاں تو اس کی اچھی گروت ہوگی فی الحال لیکن اس کے بعد اس میں کچھ ویرائیٹی ایسی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ ابھی لگا لیں اور پولی ہاؤس میں اس کی کٹنگ کو رکھیں تو آپ کے پاس جو بھی ویرائیٹی ہے وہ سیو ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے یہ ہے کوچیا کا پلانٹ یہ ابھی سارا ختم ہو جائے گا ڈرنے کی کوئی بات نہیں اس میں سیڈز بن جائیں گے تو آپ نے پھر سیڈز کلیکٹ کرنے ہیں نیکسٹ سیزن کے لیے تو ابھی یہ سارا پلانٹ جو ہے ختم ہونے والا ہے بلکل سوک جائے گا اور اس میں سیڈز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ یہاں پہ میں نے کچھ دنیا کے سیڈز ڈالے تھے اس پوٹ میں اور یہاں میں نے صرف سینڈ اور لیو کمپوسٹ لی ہے اور یہ اس میں آپ ریزلٹ دیکھیں بہت ہی زبردست ریزلٹ ملا ہے یہ تین دن پہلے میں نے لگایا تھا تین دنوں میں ہی اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ملا ہے یہاں ہے ایڈینیم کے پلانٹ اور یہ ہے کیمپ فائر کا پلانٹ اس کے بھی پوٹ میں پانی جمع ہوا ہے جس پوٹ میں بھی پانی زیادہ اس کو آپ اس طرح ٹیڑا کر لے پانی ہٹا دے تاکہ آپ کا پلانٹ بچ سکے یہاں جو ایڈینیم ہے ایڈینیم کے پلانٹ کو بھی آپ نے اس طرح ٹیڑا کر کے رکھنا ہے ایڈینیم کے پلانٹ کے لیے پانی بلکل بھی ٹیک نہیں ہوتا اگر آپ کا ڈیلی اس پہ بارشیں ہوتی رہی تو سارے پلانٹ فراب ہو جائیں گے اس کو آپ نے بارش کے پانی سے بچانا ہے یہ پلانٹ بلکل بھی زیادہ پانی کو برداشت نہیں کر سکتا یہ ہے یہ ہے سیڈم جیپونکم کا پلانٹ یہ بھی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ کچھ ویڈیوز میں میں اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں تو یہ میں نے کچھ ہی کٹنگ دو تین کٹنگ اس کے بیچ میں لگائی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس میں یہ گروت ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے چوٹی چوٹی یہ کٹنگ ہے آپ تو چوٹی چوٹی آپ یہ اس کی کٹنگ لے اور ساتھ ساتھ جو خالی سپیس ہے اس میں آپ اس کو لگاتی جائے کٹنگ سے تو بہت ہی اچھی طرح اس کی گروت ہوگی اور آپ کا جو یہ پوٹ ہے پورا بھر جائے گا آپ کے پلانٹ سے اور بہت ہی پھر یہ خوبصورت لگتا ہے اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں تو بہت ہی زبردست اس کی گروت ہوگی آپ نے اس کو سن لائٹ میں رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو فرینڈ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور جو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو پلانٹ سے کے بارے میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے تو واش گیا کریں انفورمیشن آپ کو ملتی رہے گی اللہ حافظ